اسلام علیکم میں ہوں میاں عمر فروف آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل عمر انٹسر فراج ویلوگز جیسا کہ کل میں نے آپ کو کافی عرصے بعد آپ کے لیے ایک کلپ بنایا تھا جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اب سے پھر سے دوبارہ سے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ویلوگز بناتا رہوں گا میرا زیادہ تو کوکنگ کا چینل ہے لیکن انشاءاللہ میں ہفتے میں تین سے چار ویلوگز بناوں گا جس میں میں کوکنگ بھی شامل کروں گا اور میرا زیادہ فوکس جو ہے نا اس ٹائم اپنی پاکستان کی سیاست پہ ہے پاکستان کی سیاست پہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے جو اس ٹائم پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ ہم ذرا بات کر سکیں تاکہ ہم اپنے پاکستانیوں کو بتا سکیں کہ ہمارے پاکستان میں کس کس طرح کے منافق قسم کے انسان عمران خان جیسے شیر رشید جیسے فواڈ ڈببو جیسے اتنے اتنے برے انسانوں کے ہاتھ میں جب ملک جائے گا تو ملک میں پھر پٹرول ایک سو پچاس روپے لیٹر ہی ہوگا ایک سو پچاس روپے لیٹر سے بھی زیادہ ہوگا اور دالیں ماشاءاللہ حال دیکھ لو چینی حال دیکھ لو اور ہر طرح ہر طرح کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ٹماتر اگر ٹماتر کی بات کی جائے تو ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہوتے تھے صاحب کا وزیراعظم جو ان کا خواہ بھی رہے گا اب وزیراعظم کا وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم کو ٹماتروں کے لیے ہیں ہمارا یہ ویجن ہی نہیں ہے تو مامی ہیر کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو وزیراعظم ہوتا ہے اس نے عوام آتا کیوں ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو سبسیڈیاں دینے کے لیے جو کہ آپ میں بلکل نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح کا پاگل خان ہو تم کہ تمہیں ذرا سی بھی نہیں لگتی اور واقعی صحیح کہتے ہیں کہ تم پاگل خان ہو تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے پاس دماغ نہیں ہے اور صرف تم نام نہار کے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو ریاست مدینہ پتہ ہے تمہیں کیا چیز ہے ریاست مدینہ میں انصاف تھا جو آپ کے دل میں آپ کے ضمیر میں بلکل نہیں ہے آپ کے ضمیر میں ہوتا نا تو آپ یہ والا کام نہ کرتے جو آج میں آپ سے جو انپورٹڈ بات ہے وہ کرنا چاہتا ہوں جو آج پنجاب کی اسمبلی میں ہوا ہے ہم سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو مبارک بات پیش کریں گے ہم اس کے بعد میاں شباز شریف صاحب کو مبارک بات پیش کریں گے جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اس کے بعد پنجاب کے اکیس میں منتخی وزیر اعظم حمزہ شباز کو مبارک بات پیش کریں گے اور ہماری پیاری بین مریم نواز ان کو بھی ہم خراج تقسیم پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھے کہ سب سے زیادہ جو میں مضمت کرنے کے لیے آج نکلا ہوں آج جو آپ کے سامنے بلوک بنا رہا ہوں وہ دوست مزاری صاحب جنہوں نے سج کا ساتھ دیا جنہوں نے انصاف کا ساتھ دیا جنہوں نے قنون اور آئین کا ساتھ دیا اور پاکستان کے مستقبل کی بات تھی ان پہ آج ظلم ہوا تشدد ہوا اتنا تشدد ان پہ ہوا ان پہ لوٹے برسائے کی کیا ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ ملک کے بارے میں بات کر رہے تھے انصاف کی بات کر رہے تھے اور جو آئین کے مطابق آنا چاہ رہا تھا اس کی بات کر رہے تھے ان کا گناہ یہ ہے بس اور میں مزید مضمت کروں گا اور میں پاکستانیوں آپ کو سمجھاؤں گا بجو ان لوگوں سے ان جنوں سے ان بوتوں سے بجو جو عمران خان کے شکنجے کے اندر آ چکے ہیں میں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ بجو آپ کے ملک کے ساتھ آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے اور یہ صرف اور صرف ایک نام نہار نعرہ ہے اور یہ خط کا جو مراسلہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے سے کہانیاں بناتے جا رہے ہیں اور فوج نے بھی آ کے سامنے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف جھوڑ ہو رہے ہیں اور اگر آپ فوج کی عزت کرتے ہو آپ لوگوں کے اندر فوج کا احترام ہے دل میں جگہ ہے ان کے لیے تو ان کی بات کو آپ رائے گا نہیں جانے دو گے آپ انصاف کی بات کرو گے آپ قانون کی بات کرو گے آپ ایک لیڈر کی وہ جو کمینہ سا لیڈر میں تو نہیں اسے لیڈر مانتا نہ میں نے کبھی اسے وزیر آزم ماننا تھا ہاں اس کی حرکتیں ٹھیک ہوتی تو شاید مان لیتے لیکن اب بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی زندگی میں مانوں گا میرا لیڈر ہے صرف نواز شریف صرف نواز شریف اور میں سلوٹ کرتا ہوں پی ڈی ایم کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں اتنی مشکت کے ساتھ پاکستان کے مستقبی کے بارے میں آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ ان سے اچھی امیدیں رکھتا ہوں اچھی امیدیں بستا ہیں میری ان کے ساتھ اور میں آپ سب سے بس اتنی بزارش کروں گا کہ جیسا آج پنجاب کے سمبلی میں ہوا ہے ایسا ہر غز دوبارہ نہ ہو ہر غز دوبارہ نہ ہو جاگو پاکستانیوں جاگو آنکھیں کھولو دیکھو آپ کے ملک کے ساتھ کس طرح کے ہلکٹ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کو صرف جھوٹ دکھا رہے ہیں آپ بہت بولے والے ہو تک آپ کو آپ کو جو خواب دکھا تھا اس نے دو ہزار تیرہ میں بھی یہی خواب coff دو ہزار گیا ایک روڑ نکریاں دوں گا کہاں پہ ہیں وہ نکریاں بس کر Finally آجو بچ جو ان منافقوں سے بچ جو ان منافقوں سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ��다 جو ان منافقوں سے اور اپنے پاکستان کے ساتھ دو اپنے اداروں کا ساتھ دو آئین کا ساتھ دو نوازشریف کا ساتھ دو اور ملک کو آگے لے کے چلیں تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سپرونگ ہو سکے وہ سپرونگ ہوگا تو ہمارا ملک آگے ترقی کرے گا آج کیا پاکستان کی عزت ہے کسی کونے میں بھی پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے کیوں کیوں ہوا یہ یہ صرف امران خان کی وجہ سے ہوگا ہماری جو ایکنومک ہر طرح کی تلیم دیکھ لیں ہر طرح کی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہمیں ملے کیا ملے کیا ملے آپ ٹیکس پہ ٹیکس دیتے جا رہے ہیں وہ کام پہ جا رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنے خزانے بھر رہے ہیں امران خان اور چور ہے اور دوسروں کو چور کہتا ہے خود چور ہے خود منافق ہے اس لیے آپ سب کو ان سب حالاتوں پر نظر رکھنی ہوگی اور پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ پاکستان ایک مضبوط ملک بن سکے مضبوط ریاست بن سکے اور اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ وفادار رہ سکیں آپ پاکستان زندہ باد پاکستان انداباد نواز شریف زندہ باد السلام علیکم موسیقی